مودی نے برسلز کے دورے پر بیلجیم ایکسپو میں بھارت ونشیوں کو سمبوتھت کیا بھارتی پردھان منتری کو سننے کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ ہی کھٹتا ہوئے پی ایم مودی کے ہال میں پہنچتے ہی پورا ماہ ہال مودی میں ہو گیا اس موقع پر پی ایم نے آتنگواد کو پوری مانفتہ کے لیے سب سے بڑا دشمن کرا دیا جب بھی پردھان منتری نریند مودی کسی ودیشی دورے پر جاتے ہیں تو اس میں ایک خاص پڑھا ہوتا ہے پی ایم کا بھارت ونشیوں کے ساتھ سیدھا سمواد اسی کاریم جب پی ایم بیلجیم کی راجزانی برسلز پہنچے تو سما ایک بار پھر مودی میں ہو گیا پی ایم مودی جیسے ہی منج پر پہنچے تو ماہ ہال پوری طرح سے مودی میجک میں تبدیل ہو گیا ہر طرف سے ایک ہی آواز آئی اور وہ تھی مودی مودی برسلز ایکسپو میں آئیو جیت اس کارکرم میں لگ بھگ پانچ ہزار بھارت ونشیوں کے بیچ پی ایم مودی نے اپنے ایک گھنٹے سے زیادہ کے بھاشن کے دوران جہاں جندھن یوجنا, ون رینک ون پینشن, سولہ رورجیا, جیم یوجنا کا ذکر کیا تو وہیں سوچ بھارت ابھیان کی سفلتہ کا بھی ذکر کیا پی ایم نے اپنے بھاشن کی شروعات آتنکوات کی سمسیا کے ساتھ کی انہوں نے آتنکوات کو پوری مانفتہ کے لیے سب سے بڑا دشمن قرار دیا تی ایم نے بھارت کو پچھلے چالیس سالوں سے آتنکوات سے پیرید بتایا 9-11 نے دنیا کو جگجور دیا تب تک دنیا یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ بھارت کتنے بڑے سنکٹ کو جیل رہا ہے لیکن بھارت آتنکوات کے سامنے جھوکا نہیں اور جھوکنے کا تو سوال ہی نہیں اڑتا ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ دیش پوری طرح سے بھرشتا چار سے مکت ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے تھوڑے بدلاؤ ضروری ہے اپنے بھاشن کے دوران پی ایم نے بھرشتا چاریوں پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ لوگ ان کی سرکار کو اس لیے بدنام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیچولیوں کی بھومکہ کو ختم کر دیا ہے آپ سن لیجئے اگر موڈی کے خلاب جوڑ سے کوئی آواز آئی ہے تو سمجھ لینا کہ موڈی نے کہیں چاہوی ٹائٹ کی ہے یہ مانکہ چلنا آواز جتنی جوڑ سے آ جائے میرے خلاب تو سمجھ لینا کہ دال میں کچھ کبھی کبھی تو پوری دال کالی نجر آتی ہے پردھان منتری نے کہا کہ بانگلہ دیش کے ساتھ کئی دشکوں سے چلی آ رہی سمسیا کو ہم نے باتچیت کے زدیہ حل کیا ساتھی پی ایم نے بینا پاکستان کا نام لیے کہا کہ کچھ پڑوسی اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں پڑوسی دیشوں کے ساتھ باتچیت سے مسئلے سول کیے جا سکتے ہیں کچھ پڑوسی ہیں جن کو بات گلے نہیں اترتی اب پڑوسی کیسے بڑھلیں گے لیکن ان کو بھی سمجھ آئے گا کبھی ان کو بھی سمجھ آئے گا پی ایم موڈی کے بھارتی مول کے سمودائے کو سمبودھن سے پہلے کلاکاروں نے لوک گیتوں سے لے کر بولیوڈ کے گیتوں کی شاندار پرستوطی دی جب سے پی ایم موڈی نے دیش کی کمان سنبھالی ہے دیش میں وشواس اور وکاس کا ماحول بنا ہے ودیشوں میں بھی بھارت کی نئی تصویر سامنے آ رہی ہے بھارت کو لوگ شکتی شالی اور ارجہ سے بھرپور دیش کے روپ میں دیکھنے لگے ہیں پی ایم موڈی بھارت کے وکاس میں ودیشوں میں بسے بھارت ونشیوں کو بھی جوڑنا چاہتے ہیں